غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے قطادہ سے سنا اور انہوں نے حضرت نص بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار میرے جسم و جان ہیں ایک دور آئے گا کہ دوسرے لوگ تو بہت ہو جائیں گے لیکن انصار کم رہ جائیں گے اس لیے ان کے نیکوکاروں کی پذیرائی کیا کرنا اور خطاکاروں سے درگزر کیا کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ایک شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے کہا کہ میں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیعے میں ایک ریشمی حلہ آیا تو صحابہ اسے چھونے لگے اور اس کی نرمی اور نزاکت پر تعجب کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تمہیں اس کی نرمی پر تعجب ہے سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رمال جنت میں اس سے کہیں بہتر ہیں یا آپ نے فرمایا کہ اس سے کہیں زیادہ نرم و نازک ہیں اس حدیث کی روایت قطادہ اور ظاہری نے بھی کی ہے انہوں نے انصر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار اٹھ سو دو ابو عیوانہ کے داماد فضل بن مساور نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عیوانہ نے بیان کیا عامش سے ان سے ابو صفیان نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت پر عرش ہل گیا اور عامش سے روایت ہے ان سے ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ایک صاحب نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ برا رضی اللہ عنہ تو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ چار پائی جس پر معاذ رضی اللہ عنہ کی نعاش رکھی ہوئی تھی ہل گئی تھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ان دونوں قبیلوں عوث و خضرج کے درمیان زمانہ جاہلیت میں دشمنی تھی میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما تے سنا ہے کہ سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت پر عرش رحمان ہل گیا تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1803 شعبہ نے بیان کیا ان سے سعید بن ابراہیم نے ان سے ابو امامہ بن سحل بن حنیف نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک قوم یہود بن قریضہ نے سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال دیئے تو انہیں بلانے کے لیے آدمی بھیجا گیا اور وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے جب اس جگہ کے قریب پہنچے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام جنگ میں نماز پڑھنے کے لیے منتخب کیا ہوا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے سب سے بہتر شخص کے لیے یا آپ نے یہ فرمایا اپنے سردار کو لینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ پھر آپ نے فرمایا اے سعید انہوں نے تم کو سالس مان کر ہتھیار ڈال دیئے ہیں حضرت صعی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جو لوگ جنگ کرنے والے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے اور ان کی عورتوں بچوں کو جنگی قیدی بنا لیا جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا یا آپ نے یہ فرمایا کہ فرشتے کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار آٹھ سو چار حیبان نے بیان کیا کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا انہیں قطادہ نے خبر دی اور انہیں حضرت نصر رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر دو صحابی ایک تاریخ رات میں اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو ایک غیبی نور ان کے آگے آگے چل رہا تھا پھر جب وہ جدا ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ وہ نور بھی الگ الگ ہو گیا اور معامر نے ثابت سے بیان کیا اور ان سے حضرت نصر رضی اللہ عنہوں نے کہ عصیت بن حضیر رضی اللہ عنہوں اور ایک دوسرے انصاری صحابی کے ساتھ یہ کرامت پیش آئی تھی اور حماد نے بیان کیا انہیں ثابت نے خبر دی اور انہیں حضرت نصر رضی اللہ عنہوں نے کہ عصیت بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہوں کے ساتھ یہ کرامت پیش آئی تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1805 محمد بن بشار نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عمروں نے ان سے ابراہیم نے ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا قرآن چار حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم عبداللہ بن مسعود ابو حزیفہ کے غلام سالم اور عبی بن قعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے سیکھو صحیح بخاری حدیث سمرتین 1806 عبدالسمرت نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے قطادہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہم سے سنا کہ حضرت ابو عصید رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار کا بہترین گھرانہ بنو نجار کا گھرانہ ہے پھر بنو عبدالاشل کا پھر بنو عبدالحارس کا پھر بنو سعادہ کا اور خیر انسار کے تمام گھرانوں میں ہے حضرت سعاد بن عبادہ نے کہا اور وہ اسلام قبول کرنے میں بڑی قدامت رکھتے تھے کہ میرا خیال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر دوسروں کو فضیلت دے دی ہے ان سے کہا گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بھی تو بہت سے لوگوں پر فضیلت دی ہے اعتراض کی کیا بات ہے صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار آٹھ سو سات مسروق نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا کہ اس وقت سے ان کے محبت میرے دل میں بہت بیٹھ گئی جب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قرآن چار آدمیوں سے سیکھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے نام سے ابتدا کی اور ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام سالم سے معاز بن جبل رضی اللہ عنہ سے اور عبی بن قعب رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو آٹھ غندر نے بیان کیا کہا کہ میں نے شعبہ سے سنا انہوں نے قطعدہ سے سنا اور ان سے حضرت نص بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو سورہ لم یکن الذین کفرو سناؤن اس پر حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ بولے کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام دیا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس پر حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ فرت مسررت سے رونے لگے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو نو یحیہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قطعدہ نے اور ان سے حضرت نص بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چار آدمی جن سب کا تعلق قبیل انسار سے تھا قرآن مجید جمع کرنے والے تھے ابی بن قعب معاذ بن جبل ابو زید اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ میں نے پوچھا ابو زید کون ہیں انہوں نے فرمایا کہ وہ میرے ایک چچاں ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو دس عبدالوارز نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن صحیب نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اہد کی لڑائی کے موقع پر جب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ادھر ادھر چلنے لگے تو ابو تلہا رضی اللہ عنہ اس وقت اپنی ایک ڈھال سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے حضرت ابو تلہا بڑے تیر انداز تھے اور خوب کھینچ کر تیر چلایا کرتے تھے چنانچہ اس دن دو یا تین کمانے انہوں نے توڑ دی تھی اس وقت اگر کوئی مسلمان ترکش لیے ہوئے گزرتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کے تیر ابو تلہا کو دے دو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حالات معلوم کرنے کے لیے اچک کر دیکھنے لگتے تو ابو تلہا رضی اللہ عنہوں عرض کرتے یا نبی اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں اچک کر ملاحظہ نہ فرمائے کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے میرا سینہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی ڈھال بنا رہا اور میں نے آئیشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم ابو تلہا کی بیوی رضی اللہ عنہوں کو دیکھا کہ اپنا ازار اٹھائے ہوئے غازیوں کی مدد میں بڑی تیزی کے ساتھ مشغول تھی اس خدمت میں ان کو انہماک و استغراق کی وجہ سے کپڑوں تک کا ہوش نہ تھا یہاں تک کہ میں ان کی پنڈلیوں کے زیور دیکھ سکتا تھا انتہائی جلدی کے ساتھ مشکیزیں اپنی پیٹھوں پر لیے جاتی تھی اور مسلمانوں کو پلا کر واپس آتی تھی اور پھر انہیں بھر کر لے جاتی اور ان کا پانی مسلمانوں کو پلا تھی اور ابو تلہا رضی اللہ عنہوں کے ہاتھ سے اس دن دو یا تین مرتبہ تلوار چھوٹ کر گر پڑی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3811 عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے امام مالک سے سنا وہ عمر بن عبداللہ کے مولا ابو نظر سے بیان کرتے تھے وہ عامر بن سعاد بن ابی وقاس سے اور ان سے ان کے والد حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے سوا اور کسی کے متعلق یہ نہیں سنا کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں بیان کیا کہ آیت وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيْ اسْرَائِيلَ صورت الْأَحْقَافِ آیت تَمْبَرْدَسْ انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی راوی حدیث عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ آیت کے نزول کے متعلق مالک کا قول ہے یا حدیث میں اسی طرح تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3812 اظہر سمان نے بیان کیا ان سے ابن عون نے ان سے محمد نے اور ان سے قیس بن عباد نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ مسجد میں داخل ہوئے جن کے چہرے پر پشو و خضو کے آثار ظاہر تھے لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ جنتی لوگوں میں ہیں پھر انہوں نے دورہ کا نماز مختصر طریقے پر پڑھی اور باہر نکل گئے میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا اور عرض کی کہ تب آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ جنت والوں میں سے ہیں اس پر انہوں نے کہا خدا کی قسم کسی کے لیے ایسی بات زبان سے نکالنا مناسب نہیں ہے جسے وہ نہ جانتا ہو اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں میں نے ایک خواب میں دیکھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے بیان کیا میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ جیسے میں ایک باغ میں ہوں پھر انہوں نے اس کی وسط اور اس کے سبزہ زاروں کا ذکر کیا اس باغ کے درمیان میں ایک لوہے کا کھمبا ہے جس کا نچلا حصہ زمین میں ہے اور اوپر کا آسمان پر اور اس کی چوٹی پر ایک گھنا درخت ہے العروہ مجھ سے کہا گیا کہ اس پر چل جاؤ میں نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے اتنے میں ایک خادم آیا اور پیچھے سے میرے کپڑے اس نے اٹھائے تو میں چڑ گیا اور جب میں اس کی چوٹی پر پہنچ گیا تو میں نے اس گھنے درخت کو پکڑ لیا مجھ سے کہا گیا کہ اس درخت کو پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے ابھی میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھا کہ میری نیند کھل گئی یہ خواب جب میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ جباغ تم نے دیکھا ہے وہ تو اسلام ہے اور اس میں ستون اسلام کا ستون ہے اور عروہ گھنا درخت عروت الوسطی ہے اس لیے تم سلام پر مرتے دم تک قائم رہو گے یہ بزرگ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے اور مجھ سے خلیقہ نے بیان کیا ان سے معاز نے بیان کیا ان سے ابن عون نے بیان کیا ان سے محمد نے ان سے قیس بن عباد نے بیان کیا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے انہوں نے منصف خادم کے بجائے وصیف کا لفظ ذکر کیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو تیرہ سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے سعید بن عبی بردہ نے اور ان سے ان کے والد نے کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی انہوں نے کہا آؤ تمہیں میں ستتو اور کھجور کھلاؤں گا اور تم ایک بازمت مکان میں داخل ہوگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے گئے تھے پھر آپ نے فرمایا تمہارا قیام ایک ایسے ملکمہ ہے جہاں سودی معاملات بہت عام ہیں اگر تمہارا کسی شخص پر کوئی حق ہو اور پھر وہ تمہیں ایک تن کے یا جو کے ایک دانے یا ایک گھاس کے برابر بھی حدیعہ دے تو اسے قبول نہ کرنا کیونکہ وہ بھی سود ہے نظر ابو دعود اور وہب نے اپنی روایتوں میں البیت گھر کا ذکر نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چودہ محمد نے بیان کیا کہا ہم کو خبر دی عبدانے انہیں حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا دوسری سند اور مجھ سے صدقہ نے بیان کیا کہا ہم کو عبدانے خبر دی انہیں حشام نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر سے سنا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے میں حضرت مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھیں اور اس امت میں حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3815 لیث نے بیان کیا کہا کہ حشام نے میرے پاس اپنے والد عروہ سے لکھ کر بھیجا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے معاملے میں میں نے اتنی غیرت نہیں محسوس کی جتنی حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں میں محسوس کرتی تھی وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں ان کا ذکر سنتی رہتی تھی اور اللہ تعالی نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ انہیں جنت میں موتی کے محل کی خوشخبری سنا دیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی بکری زباہ کرتے تو ان سے میل محبت رکھنے والی خواتین کو اس میں سے اتنا حدیعہ بھیجتے جو ان کے لیے کافی ہو جاتا صحیح بخاری حدیث نمہر تین 1816 حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں جتنی غیرت مائے محسوس کرتی تھی اتنی کسی عورت کے معاملے میں نہیں کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر اکثر کیا کرتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ان کی وفات کے تین سال بعد ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا یا جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دے دیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3817 عمر بن محمد بن حسن نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا کہا ہم سے حفظ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں جتنی غیرت مجھے حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ سے آتی تھی اتنی کسی اور سے نہیں آتی تھی حالانکہ انہیں میں نے دیکھا بھی نہیں تھا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بکثرت فرمایا کرتے تھے اور اگر کبھی کوئی بکری زباہ کرتے تو اس کے ٹکڑے کر کے حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کے ملنے والیوں کو بھیجتے تھے میں نے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جیسے دنیا میں حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی عورت ہے ہی نہیں اس پر آپ فرماتے کہ وہ ایسی تھی اور ایسی تھی اور ان سے میری اولاد ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار آٹھ سو اٹھارہ یحیجہ نے بیان کیا ان سے اسماعیل نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن نبی اوفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کو بشارت دی تھی انہوں نے فرمایا کہ ہاں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دی تھی جہاں نہ کوئی شورو غل ہوگا اور نہ تھکن ہوگی صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار آٹھ سو انیس محمد بن فضیل نے بیان کیا ان سے امارہ نے ان سے ابو زرعہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس ایک برطن لیے آ رہی ہیں جس میں سالن یا فرمایا کھانا یا فرمایا پینے کی چیز ہے جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے رب کی جانب سے انہیں سلام پہنچانا اور میری طرف سے بھی اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دے جیئے گا جہاں نہ شورو ہنگامہ ہوگا اور نہ تکلیف و تھکن ہوگی صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار آٹھ سو بیس علی بن مسحر نے خبر دی انہیں حشام نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اجازت لینے کی آدھا یاد آگئی آپ چونک اٹھے اور فرمایا اللہ یہ تو حالہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس پر بڑی غیرت آئی میں نے کہا آپ قریش کی کس بڑی کا ذکر کیا کرتے ہیں جس کے مسوروں پر بھی دانتوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے صرف سرخی باقی رہ گئی تھی اور جسے مرے ہوئے بھی ایک زمانہ گتر چکا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دے دی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اکیس خالد نے بیان کیا کہ میں نے قائد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب سے میں اسلام میں داخل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر کے اندر آنے سے نہیں روکا جب بھی میں نے اجازت چاہی اور جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو مسکراتے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو بائیس اور قائد سے روایت ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں ذلخصہ نامی ایک بدکدہ تھا اسے القعبت الیمانیہ یا القعبت الشامیہ بھی کہتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ذلخلصہ کے وجود سے میں جس عذیت میں مبتلا ہوں کیا تم مجھے اس سے نجات دلا سکتے ہو انہوں نے بیان کیا کہ پھر قبیلہ احمس کے ڈیڑھ سو سواروں کو میں لے کر چلا انہوں نے بیان کیا اور ہم نے بدکدے کو ڈھا دیا اور اس میں جو تھے ان کو قتل کر دیا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو خبر دی تو آپ نے ہمارے لیے اور قبیلہ احمس کے لیے دعا فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر 3830 اسمعیل بن خلیل نے بیان کیا کہا ہم سے سلمہ بن رجا نے انہیں حشام بن عروان نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عہد کی لڑائی میں جب مشرقین ہار چکے تو عبلیس نے چلا کر کہا اے اللہ کے بندوں پیچھے والوں کو قتل کرو چنانچہ آگے کے مسلمان پیچھے والوں پر پل پڑے اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا حضیف رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا تو ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ بھی وہی موجود تھے انہوں نے پکار کر کہا اے اللہ کے بندوں یہ تو میرے والد ہیں میرے والد عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے قسم اس وقت تک لوگ وہاں سے نہیں ہٹے جب تک انہیں قتل نہ کر لیا حضیف رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے حشام نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم حضیف رضی اللہ عنہ برابر یہ کلمہ دعائیہ کہتے رہے کہ اللہ ان کے والد پر حملہ کرنے والوں کو بخشے جو کہ محض غلط فہمی کی وجہ سے یہ حرکت کر بیٹھے یہ دعا وہ مرتے دم تک کرتے رہے صحیح بخاری حدیث نمارتین ہزار آٹھ سو چوبیس عبداللہ نے خبر دی انہیں یونس نے خبر دی انہیں ظاہری نے ان سے عروا نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا حضرت ہند بنت عطبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام لانے کے بعد حاضر ہوئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح زمین پر کسی گھرانے کی زلت آپ کے گھرانے کی زلت سے زیادہ میرے لئے خوشی کا باعث نہیں تھی لیکن آج کسی گھرانے کی عزت روح زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عزت سے زیادہ میرے لئے خوشی کی وجہ نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ابھی اور ترکتی ہوگی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے پھر ہند نے کہا یا رسول اللہ ابو سفیان بہت بخیل ہے تو کیا اس میں کچھ حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے ان کی اجازت کے بغیر بال بچوں کو کھلا دیا اور پھلا دیا کروں آپ نے فرمایا ہاں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دستور کے مطابق ہونا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3825 فضیل بن سلمان نے بیان کیا ان سے موسیٰ نے بیان کیا ان سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زائد بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ سے وادی بلدہ کے نشیبی علاقے میں ملاقات ہوئی یہ قصہ نزول وحی سے پہلے کا ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دسترخان بچھایا گیا تو زائد بن عمر بن نفیل نے کھانے سے انکار کر دیا اور جن لوگوں نے دسترخان بچھایا تھا ان سے کہا کہ اپنے بتوں کے نام پر جو تم زبیحہ کرتے ہو میں ان سے نہیں کھاتا میں تو بس وحی زبیحہ کھایا کرتا ہوں جس پر صرف اللہ کا نام لیا گیا ہو زائد بن عمر و قریش پر ان کے زبیحے کے بارے میں بیان کرتے اور کہتے تھے کہ بکری کو پیدا تو کیا ہے اللہ تعالی نے اسی نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے اسی نے اس کے لیے زمین سے گھاس ہوگائی پھر تم اللہ کے سوا دوسرے بتوں کے ناموں پر اسے زباہ کرتے ہو زید نے یہ کلمات ان کے ان کاموں پر اعتراض اور ان کے اس عمل کو بہت بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے کہے تھے صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار آٹھ سو چھبیس سالم بن عبداللہ نے بیان کیا اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تھا کہ زید بن عمرو بن نفیل شام گئے دین خالص کی تلاش میں نکلے وہاں وہ ایک یہودی عالم سے ملے تو انہوں نے ان کے دین کے بارے میں پوچھا اور کہا ممکن ہے میں تمہارا دین اختیار کرلوں اس لیے تم مجھے اپنے دین کے متعلق بتاؤ یہودی عالم نے کہا کہ ہمارے دین میں تم اس وقت تک داقل نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ کے غزب کے ایک حصے کیلئے تیار نہ ہو جاؤ اس پر زید رضی اللہ انہوں نے کہا کہ واہ میں اللہ کے غزب ہی سے بھاگ کر آیا ہوں پھر خدا کے غزب کو میں اپنے اوپر کبھی نہ لوں گا اور نہ مجھ کو اسے اٹھانے کی طاقت ہے کیا تم مجھے کسی اور دوسرے دین کا کچھ پتہ بتا سکتے ہو اس عالم نے کہا میں نہیں جانتا کوئی دین سچا ہو تو دین حنیف ہو زید نے پوچھا دین حنیف کیا ہے اس عالم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی اور وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے زید وہاں سے چلے آئے اور ایک نصرانی پادری سے ملے ان سے بھی اپنا خیال بیان کیا اس نے بھی یہی کہا کہ تم ہمارے دین میں آوگے تو اللہ تعالیٰ کی لانت میں سے ایک حصہ لوگے زید رضی اللہ و انہوں نے کہا میں اللہ کی لانت سے ہی بچنے کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں اللہ کی لانت اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں اور نہ میں اس کا یہ غضب کسی طرح اٹھا سکتا ہوں کیا تم میرے لیے اس کے سوا کوئی اور دین بتلا سکتے ہو پادری نے کہا کہ میری نظر میں ہے تو صرف ایک دین حنیف سچا دین ہے زید نے پوچھا دین حنیف کیا ہے کہا کہ وہ دین ابراہیم علیہ السلام ہے جو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی اور اللہ کے سوا وہ کسی کی پوجہ نہیں کرتے تھے زید نے جب دین ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کی یہ رائے سنی تو وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس سرزمین سے باہر نکل کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور یہ دعا کی اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سکتائیس اور لیس بن سعاد نے کہا کہ مجھے حشام نے لکھا اپنے والد عربہ بن زبیر سے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کعبے سے اپنی پیٹھ لگائے ہوئے کھڑے ہو کر یہ سنا اے قریش کے لوگو خدا کی قسم میرے سوا اور کوئی تمہارے یہاں دین ابراہیم پر نہیں ہے اور زید بیٹیوں کو زندہ نہیں گاڑتے تھے اور ایسے شخص سے جو اپنی بیٹی کمار ڈالنا چاہتا کہتے اس کی جان نہ لے اس کے تمام اخراجات کا ذمہ میں لیتا ہوں سنانچہ لڑکی کو اپنی پرورش میں رکھ لیتے جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے اب اگر تم چاہو تو میں تمہاری لڑکی کو تمہارے حوالے کر سکتا ہوں اور اگر تمہاری مرضی ہو تو میں اس کے سب کام پورے کر دوں گا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1828 ابن جریج نے خبر دی کہا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جب کعبی کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنا تہبند گردن پر رکھ لو اس طرح پتھر کی خراش لگنے سے بچ جاؤ گے آپ نے جب ایسا کیا آپ زمین پر گر پڑے اور آپ کی نظر آسمان پر گڑ گئی جب ہوش ہوا تو آپ نے چچا سے فرمایا میرا تہبند لاؤ پھر انہوں نے آپ کا تہبند خوب مضبوط باندھ دیا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1839 حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار اور عبیداللہ بن نبی زید نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیتاللہ کے گرد آہاتی کی دیوار نہ تھی لوگ کعبے کے گرد نماز پڑھتے تھے پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے اس کے گرد دیوار بنوائی عبیداللہ نے بیان کیا کہ یہ دیواریں بھی پست تھیں عبداللہ بن ربی رضی اللہ عنہ نے ان کو بلند کیا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1830 یہیہ بن قطان نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آشورت روزہ قریش لوگ زمانہ جاہلیت میں رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے باقی رکھا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا لیکن جب رمضان کا روزہ دو ہجری میں فرض ہوا تو اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ جس کا جی چاہے آشورہ کا روزہ رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین 1831 وحیب نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن تاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ خیال کرتے تھے وہ محرم کو سفر کہتے ان کے ہاں یہ مثل تھی کہ اونٹ کی پیٹ کا زخم جب اچھا ہونے لگے اور حاجیوں کے نشانات قدم مٹ چکیں تو اب عمرہ کرنے والوں کا عمرہ جائز ہوا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ذل حج کی چوتھی تاریخ کو حج کا احرام باندھے ہوئے مکہ تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے حج کو عمرہ کر ڈالیں توافر صحیح کر کے احرام کھول دیں صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ اس عمرے اور حج کے دوران میں کیا چیزیں حلال ہوں گی آپ نے فرمایا کہ تمام چیزیں جو احرام کی نہ ہونے کی حالت میں حلال تھیں وہ سب حلال ہو جائیں گی صحیح بخاری حدیث نمبر 3832 علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن آئینہ نے کہا کہ عمرو بن دینار بیان کیا کرتے تھے کہ ہم سے سعید بن مسیب نے اپنے والد سے بیان کیا انہوں نے سعید کے دادا حزن سے بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ سے علاب آیا کہ مکہ کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی ہی پانی ہو گیا صفیان نے بیان کیا یہاں بیان کرتے تھے کہ اس حدیث کا ایک بہت بڑا قصہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3833 ابو غیوانہ نے بیان کیا ان سے بیان نے ان سے ابو البشر نے اور ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ قبیل احمد کی ایک عورت سے ملے ان کا نام زینب بنت مہاجر تھا آپ نے دیکھا کہ وہ بات ہی نہیں کرتی درے آفت فرمایا کیا بات ہے یہ بات کیوں نہیں کرتی لوگوں نے بتایا کہ مکمل خاموشی کے ساتھ حج کرنے کی منت مانی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا عجیب بات کرو اس طرح حج کرنا تو جاہلیت کی رسم ہے چنانچہ اس نے بات کی اور پوچھا آپ کون ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مہاجرین کا ایک آدمی ہوں انہوں نے پوچھا کہ مہاجرین کے کس قبیلے سے ہیں آپ نے فرمایا کہ قریش سے انہوں نے پوچھا قریش کے کس خاندان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا تم بہت پوچھنے والی عورت ہو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں اس کے بعد انہوں نے پوچھا جاہلیت کے بعد اللہ تعالی نے جو ہمیں یہ دین حق عطا فرمایا ہے اس پر ہم مسلمان کب تک قائم رہ سکیں گے آپ نے فرمایا اس پر تمہارا قیام اس وقت تک رہے گا جب تک تمہارے امام حاکم سیدھے رہیں گے اس خاتون نے پوچھا امام سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم میں سردار اور اشراف لوگ نہیں ہیں جو اگر لوگوں کو کوئی حکم دیں تو وہ اس کی اطاعت کریں اس نے کہا کہ کیوں نہیں ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امام سے یہی مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3834 علی بن مسہر نے خبر دی انہیں ہشام نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک کالی عورت جو کسی عرب کی باندی تھی اسلام لائیں اور مسجد میں ان کے رہنے کے لیے ایک کوٹھڑی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ ہمارے یہاں آیا کرتی اور باتیں کیا کرتی تھی لیکن جب باتوں سے فارغ ہو جاتی تو وہ یہ شیر پڑتی اور ہار والا دن بھی ہمارے رب کے اجائب قدرت میں سے ہے کہ اسی نے مفضلے ہی کفر کے شہر سے مجھے چھڑایا اس نے جب کئی مرتبہ یہ شیر پڑھا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ ہار والے دن کا قصہ کیا ہے اس نے بیان کیا کہ میرے مالکوں کے گھرانے کی ایک لڑکی جو نئی دلہن تھی لال چمڑے کا ایک ہار باندھے ہوئے تھی وہ باہر نکلی تو اتفاق سے وہ گر گیا ایک چیل کی اس پر نظر پڑی اور وہ اسے گوشت سمجھ کر اٹھا کر لے گئی لوگوں نے مجھے اس کے لیے چوری کی تحمت لگائی اور مجھے سزائیں دینی شروع کی یہاں تک کہ میری شرمگاہ کی بھی تلاشی لی خیر وہ ابھی میرے چاروں طرف جمع ہی تھے اور میں اپنی مصیبت میں مبتلا تھی کہ چیل آئی اور ہمارے سروں کے بلکل اوپر اڑنے لگی پھر اس نے وہی ہار نیچے گرا دیا لوگوں نے اسے اٹھا لیا تو میں نے ان سے کہا اس کے لیے تم لوگ مجھے تہام لگا رہے تھے حالانکہ میں بے گناہ تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3835 اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہو تو اللہ کے سوا اور کسی کی قسم نہ کھائے اور ایش اپنے باپ دادا کی قسم کھایا کرتے تھے اس لیے آپ نے انہیں فرمایا کہ اپنے باپ دادا کے نام کی قسم نہ کھایا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 3836 یہیہ بن سلمان نے بیان کیا کہا مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن حارس نے خبر دی ان سے عبدالرحمان بن قاسم نے بیان کیا کہ قاسم بن محمد ان کے والد جنازے کے آگے آگے چلا کرتے تھے اور جنازے کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے حضرت عائش رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ بیان کرتے تھے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ جنازے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اسے دیکھ کر کہتے تھے کہ اے مرنے والے جس طرح اپنے زندگی میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا اب ویسا ہی کسی پرندے کے بھیس میں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3837 عبدالرحمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے صفیان نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا ان سے عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب تک دھوب سبیر پہاڑی پر نہ جاتی قریش حجم مزدلفہ سے نہیں نکلا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پہلے آپ نے وہاں سے پوچھ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 3838 اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو اسامہ سے پوچھا کیا تم لوگوں سے یحجب بن محلب نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ ان سے حسین نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے قرآن مجید کی آیت میں وکیسن دحاقہ کے متعلق فرمایا کہ معنی ہے بھرا ہوا پیالہ جس کا مسلسل دور چلے صحیح بخاری حدیث نمبر 3849 اکرمہ نے بیان کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے یہ سنا وہ کہتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ استعمال کرتے تھے اسپنا کاسند حاقہ یعنی ہم کو بھرپور جامع شراب پلاتے رہو صحیح بخاری حدیث نمبر 3840 سفیان نے بیان کیا ان سے عبدالملک نے ان سے ابو سلمہ نے ان سے حضرت ابو حرر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سچی بات جو کوئی شاعر کہہ سکتا تھا وہ لبیت شاعر نے کہی ہاں اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے اور امیہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے قریب تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3841 اسمعائیل نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے بھائی نے بیان کیا ان سے سلمان نے ان سے یحیٰ بن سعید نے ان سے عبدالرحمان بن قاسم نے ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو روزانہ انہیں کچھ کمائی دیا کرتا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسے اپنی ضروریات میں استعمال کیا کرتے تھے ایک دن وہ غلام کوئی چیز لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس میں سے کھا لیا پھر غلام نے کہا آپ کو معلوم ہے یہ کیسی کمائی سے ہے آپ نے دریافت فرمایا کیسی سے ہے اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی حالانکہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی میں نے اسے صرف دھوکہ دیا تھا لیکن اتفاق سے وہ مجھے مل گیا اور اس نے اس کی عجرت میں مجھ کو یہ چیز دی تھی آپ کھا بھی چکے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی اپنا ہاتھ مو میں ڈالا اور پیٹ کی تمام چیزیں قائے کر کے نکال دیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3842 نافے نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ زمانے جاہلیت کی لوگ حبل الحبلہ تک قیمت کی ادائیگی کے وعدے پر اونٹ کا گوشت ادھار بیچا کرتے تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حبل الحبلہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حاملہ اونٹ نہیں اپنا بچہ جنے پھر وہ نوزائدہ بچہ بڑھ کر حاملہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی خرید و فروخت ممنوع قرار دے دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3843 مہدی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ غیلان بن جریر نے بیان کیا کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے وہ ہم سے انسار کے مطالق بیان فرمایا کرتے تھے اور مجھ سے فرماتے کہ تمہاری قوم نے فلا موقع پر یہ کارنامہ انجام دیا فلا موقع پر یہ کارنامہ انجام دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 3844 قطن ابو الحیسم نے کہا ہم سے ابو یزید مدنی نے ان سے مکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جاہلیت میں سب سے پہلا قسامہ ہمارے ہی قبیل بنی حاشم میں ہوا تھا بنو حاشم کے ایک شخص عمرو بن القمہ کو قریش کے کسی دوسرے خاندان کے ایک شخص خداش بن عبداللہ آمرین نوکر پر رکھا اب یہ حاشمی نوکر اپنے صاحب کے ساتھ اس کے اونٹ لے کر شام کی طرف چلا وہاں کہیں اس نوکر کے پاس سے ایک دوسرا حاشمی شخص گزرا اس کی بوری کا بندھن ٹوٹ گیا تھا اس نے اپنے نوکر بھائی سے التجا کی میری مدد کر اونٹ باندھنے کی مجھے ایک رسی دے دے میں اس سے اپنا تھیلہ باندھوں اگر رسی نہ ہوگی تو وہ بھاگ جائے گا اس نے ایک رسی اسے دے دی اور اس نے اپنی بوری کا موں اس سے باندھ لیا اور چلا گیا پھر جب ان نوکر اور صاحب نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا تو تمام اونٹ باندھے گئے لیکن ایک اونٹ کھلا رہا جس صاحب نے حاشمی کو نوکری پر اپنے ساتھ رکھا تھا اس نے پوچھا سب اونٹ تو باندھے یہ اونٹ کیوں نہیں باندھا گیا کیا بات ہے نوکر نے کہا اس کی رسی موجود نہیں ہے صاحب نے پوچھا کہاں ہے اس کی رسی اور غصے میں آ کر ایک لکڑی اس پر پھینک ماری اس کی موت آن پہنچی اس کے مرنے سے پہلے وہاں سے ایک یمنی شخص گزر رہا تھا حاشمی نوکر نے پوچھا کیا حج کے لیے ہر سال تم مکہ جاتے ہو اس نے کہا ابھی تو ارادہ نہیں ہے لیکن میں کبھی جاتا رہتا ہوں اس نوکر نے کہا جب بھی تم مکہ پہنچو کیا میرا ایک پیغام پہنچا دوگے اس نے کہا ہاں پہنچا دوں گا اس نوکر نے کہا کہ جب بھی تم حج کے لیے جاؤ تو پکارنا اے قریش کے لوگو جب وہ تمہارے پاس جمع ہو جائیں تو پکارنا اے بنی حاشم جب وہ تمہارے پاس آ جائیں تو ان سے ابو طالب کا پوچھنا اور انہیں بتلانا کہ فلان شخص نے مجھے ایک رسی کے لیے قتل کر دیا اس وسیعت کے بعد وہ نوکر مر گیا پھر جب اس کا صاحب مکہ آیا تو ابو طالب کے یہاں بھی گیا جناب ابو طالب نے دریافت کیا ہمارے قبیلے کے جس شخص کو تم اپنے ساتھ نوکری کے لیے لے گئے تھے اس کا کیا ہوا اس نے کہا کہ وہ بیمار ہو گیا تھا میں نے خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی لیکن وہ مر گیا تو میں نے اسے دفن کر دیا ابو طالب نے کہا کہ اس کے لیے تمہارے طرف سے یہی ہونا چاہیے تھا ایک مدت کے بعد وہی یمنی شخص جسے حاشمی نوکر نے پیغام پہنچانے کی وزیعت کی تھی موسمِ حج میں آیا اور آواز دی اے قریش کے لوگو لوگوں نے بتایا کہ یہاں قریش ہیں اس نے آواز دیا ابنی حاشم لوگوں نے بتایا کہ ابنی حاشم یہ ہے اس نے پوچھا ابو طالب کہاں ہیں لوگوں نے بتایا تو اس نے کہا کہ فلا شخص نے مجھے ایک پیغام پہنچانے کیلئے کہا تھا کہ فلا شخص نے اسے ایک رسی کی وجہ سے قتل کر دیا ہے اب جناب ابو طالب اس صحب کی یہاں آئے اور کہا کہ ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز پسند کر لو اگر تم چاہو تو سو اونٹ دیت میں دے دو کیونکہ تم نے ہمارے قبیلے کے آدمی کو قتل کیا ہے اور اگر چاہو تو تمہاری قوم کے پچاس آدمی اس کے قسم کھالیں کہ تم نے اسے قتل نہیں کیا اگر تم اس پر تیار نہیں تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں قتل کر دیں گے وہ شخص اپنی قوم کے پاس آیا تو وہ اس کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم قسم کھالیں گے پھر بنو حاشم کی ایک عورت ابو طالب کے پاس آئی جو اسی قبیلے کے ایک شخص سے بیاہی ہوئی تھی اور اپنے اس شوہر سے اس کا بچہ بھی تھا اس نے کہا اے ابو طالب آپ مہربانی کریں اور میرے اس لڑکے کو ان پچاس آدمیوں میں معاف کر دیں اور جہاں قسمیں لی جاتی ہیں یعنی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے وہاں قسم نہ لیں حضرت ابو طالب نے اسے معاف کر دیا اس کے بعد اب ان میں کا ایک اور شخص آیا اور کہا اے ابو طالب آپ نے سو اونٹوں کی جگہ پچاس آدمیوں سے قسم طلب کی ہے اس طرح ہر شخص پر دو اونٹ پڑتے ہیں یہ اونٹ میری طرف سے آپ قبول کر لیں اور مجھے اس مقام پر قسم کے لیے مجبور نہ کریں جہاں قسم لی جاتی ہے حضرت ابو طالب نے اسے بھی منظور کر لیا اس کے بعد بقیار تالیس جو آدمی آئے اور انہوں نے قسم کھا لی کو پورا سال بھی نہیں گزرا تھا کہ ان اٹالیس آدمیوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں رہا جو آنکھ ہلاتا صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار اٹھ سو پیتالیس اسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعض کے لڑائی اللہ تعالیٰ نے مسلحت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے برپا کرا دی تھی انسار کی جماعت میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی ان کے سردار مارے جا چکے تھے یا زخمی ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کو اس لیے پہلے برپا کیا تھا کہ انسار اسلام میں داخل ہو جائیں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار آٹھ سو چھے آلیس عمروں نے خبر دی انہیں بکیر بن عشج نے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا قریب نے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا صفہ اور مروہ کے ترمیان نالے کے اندر زور سے دوڑنا سنت نہیں ہے یہاں جاہلیت کے دور میں لوگ تیزی کے ساتھ دوڑا کرتے تھے کہ ہم تو اس پتھریلی جگہ سے دوڑ ہی کر پار ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو سنتالیس صفیان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو مطرف نے خبر دی کہا میں نے ابو سفر سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا اے لوگو میری باتیں سنو کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں اور جو کچھ تم نے سمجھا ہے وہ مجھے سناؤ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ یہاں سے اٹھ کر بغیر سمجھے چلے جاؤ اور پھر کہنے لگو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یوں کہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یوں کہا جو شخص بھی بیت اللہ کا تواف کرے تو وہ حتیم کے پیچھے سے تواف کرے اور حجر کو حتیم نہ کہا کرو یہ جاہلیت کا نام ہے اس وقت لوگوں میں جب کوئی کسی بات کی قسم کھاتا تو اپنا کوڑا جوتا یا کمان وہاں پھینک دیتا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اٹھالیس حشیم نے بیان کیا ان سے حسین نے ان سے عمرو بن مائمون نے بیان کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندریہ دیکھی اس کے چاروں طرف بہت سے بندر جمع ہو گئے تھے اس بندریہ نے زنا کر آیا تھا اس لیے سبوں نے مل کر اسے رجم کیا اور ان کے ساتھ میں بھی پتھر مارنے میں شریک ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اٹھالنچاس صفیان نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ جاہلیت کی عادتوں میں سے یہ عادتیں ہیں نسب کے معاملے میں تانہ مارنا اور میت پر نوہا کرنا تیسری عادت کے مطالق عبید اللہ راوی بھول گئے تھے اور صفیان نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تیسری بات ستاروں کو بارش کی علت سمجھنا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو پچاس